تنک ہیں تیس پروٹون پینتیس نیوٹرون تیس الیکٹرون ایٹم کی پھر یوں تصویر بنی کہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے گرد پہلے ایس الیکٹرونز ہیں پھر پی الیکٹرونز ہیں پھر باہر کے شیلز ہیں اب یہ شیلز کا ہونا اس لیے ممکن ہے کہ پالی ایکسکلوجن پرنسپل زیادہ الیکٹرونز کو ایکومیڈیٹ نہیں کر سکتا میرا مطلب یہ کہ ہر باڈی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کم سے کم کرے تو الیکٹرون بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ کسی اوپر کے شیل سے نیچے کے شیل میں آئے اور خصوصاً این ایکلز ون شیل میں پہنچے لیکن این ایکلز ون شیل بھرا ہوا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرونز آ سکتے ہیں باہر سے کوئی الیکٹرون اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا ممانیت ہے اس کی اوپر اب فرض کیجئے کہ کسی طرح سے ہم پالی ایکسپلوجن پرنسپل کو ختم کر سکتے کوئی ہمارے پاس سوچ ہے جس کے ساتھ وہ آف کیا جا سکتا تو پھر جتنے ایٹمز ہیں دنیا میں ماسک وائی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے سارے کولیپس ہو جاتے کیونکہ ان کے الیکٹرونز سارے کے سارے این ایکلز ون سٹیٹ میں آ جاتے اور پھر ہماری دنیا اس طرح کی رہنی سکتی وہ کیا دنیا ہوتی ہمیں نہیں پتا اچھا تو یہ ساری باتیں تھی ایٹمز کی مگر ایٹمز سے مولیکیولز بنتے ہیں اگرچہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے مگر میں اس کا ہلکا سا ذکر تو ضرور چھیڑوں گا ہائیڈروجن مولیکیول سب سے سادہ مولیکیول ہے اس میں ایک ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے دوسرا ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے پرس کیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے اگر بہت دور ہیں تو اس کا اور اس کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے مگر جیسے جیسے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں ویسے ویسے اس کے الیکٹرون پر اس کے پروٹرون کا اثر ہوتا ہے اور اس کے الیکٹرون پر اس کے پروٹرون کا اثر ہوتا ہے چنانچہ اب یہ ایک ٹو سینٹر پرابلم بن گیا پروٹرون یہاں پروٹرون یہاں پھر الیکٹرون یہاں الیکٹرون یہاں جب آپ اس کو نزدیک لاتے ہیں اور اس کا الیکٹرون کبھی ادھر بھی چلا جاتا ہائیڈروجن مولیکل کے اندر آپ یہ تمیز کریں نہیں سکتے کہ یہ الیکٹرون اس پروٹون کا ہے کہ اس پروٹون کا اور ان الیکٹرونز کی مکمل شیرنگ ہوتی ہے وہ ایک الیکٹرون نہ تو اس پروٹون کا رہتا ہے اور نہیں اس کا ان کے درمیان جو فوس بنتی ہے میرا مطلب یہ ہائیڈروجن ایٹم اور ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان جو فوس بنتی ہے وہ کافی ہوتی ہے ان کو جوڑنے کے واسطے اور اس کو بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں اگر آپ دو ہائیڈروجن ایٹمز کو الہدہ کرنا چاہیں ایک ہائیڈروجن مولیکل سے تو آپ کو کافی انرجی سرف کرنی پڑتی ہے بڑی دلچسپ باتیں ہیں مولیکلز کے بارے میں جو اگر فرصت ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دو ہائیڈروجن ایٹمز یوں ارتاش کر سکتے ہیں وائیبریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی وائیبریشن کی انرجیز صرف چند مخصوص انرجیز ہو سکتی ہیں جن کو وائیبریشنل سٹیٹس کہتے ہیں یہ ساری باتیں کونٹم میکینک سے آتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے کونٹم میکینک کا تعرف کیا تھا پچھلے لیکچر میں تو ادھر میں نے یہ کہا کہ انرجی لیولز کونٹائز ہوتے ہیں کہ ان کی یہ یا یہ یا یہ وائیلیوز ہو سکتی ہیں درمیان کی وائیلیوز نہیں ہو سکتی ہیں اور یہی بات اب مولیکیلر وائیبریشنز کی اوپر صادق آتی ہے کہ جب یہ وائیبریٹ کرتے ہیں تو ان کی صرف چند وائیبریشنل سٹیٹس چند وائیبریشنل انرجیز ہی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یہ مولیکیول یوں روٹیٹ کر سکتا ہے اور اس کی روٹیشن بھی کونٹائز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک لٹو کسی بھی انگیلر مومنٹم کے ساتھ گھوم سکتا ہے اس کو آپ تیز گھما سکتے ہیں آہستہ گھما سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کی اوپر یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ نے اپنی دوری کے ساتھ اس کو تیز گھمایا یا آہستہ گھمایا مگر ایک ہائیڈریجن مولیکیول کے ساتھ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے ہائیڈریجن مولیکیول یا تو ایل ایکولز زیرو سٹیٹ میں ہوگا یا ون سٹیٹ یا ٹو سٹیٹ تھری سٹیٹ یعنی کہ زیرو ایچ بار ون ایچ بار ٹو ایچ بار وغیرہ تو اس کی روٹیشن بھی کونٹائز ہیں لہذا ایک ہائیڈریجن مولیکیول میں کئی مختلف چیزیں آتی ہیں وہ وائبریٹ کرتا ہے روٹیٹ کرتا ہے اس کے الیکٹرونز ایکسائٹ ہو سکتے ہیں ڈی ایکسائٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بلکل نیا اور ایک مکمل سبجیکٹ ہے مولیکیولر فیزکس کا جو اس لیکچر سیریز میں میں چھیڑ بھی نہیں سکوں گا اس کے لیے پھر آپ کو فیزکس مزید پڑھنی پڑے گی خصوصا کونٹم میوری